بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت پورے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پر ایک بحث جاری ہے کہ عمران خان کو اسٹابلشمنٹ نے کسی جگہ کہا جا رہا ہے تینوں چیف نے کسی جگہ کہا جا رہا ہے جنرل باجوہ نے عمران خان کو افطار ڈینر پر بلایا اور عمران خان نے کسی جگہ کہا جا رہا ہے انکار کر دیا کچھ انکرز کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے کہا میں سوچ کر بتاؤں گا کسی جگہ کچھ کسی جگہ کچھ اب لوگ حقیقہ ٹی وی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیے کہ ایسا صورت حال کیا تھی حقیقہ ٹی وی جو آپ کو بتانے جا رہا ہے یہ جو آپ کو چیزیں سنائی دے رہی ہیں اس سے بہت اوپر کی چیز ہے آپ کو between the lines بتائیں گے آپ کو سمجھ آ دے گی کہ معاملہ کس لیول پر جا چکا ہے اور آیا یہ ڈینر کا معاملہ کس طرف ہے باوجود اس کے گئے ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہہ چکے ہیں کہ جنہوں نے بتایا آپ ان سے جا کر پوچھیں بات کے بعد وہ ساری چیزیں کلیر ہو گئی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب معاملہ تھنڈے ہونے لگتے ہیں اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور ٹک کریں تو کوئی نہ کوئی نیا کٹا کھل جاتا ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس وقت جو پریس کانفرس کی ہے انہوں نے ایک نیا کٹا کھول دیا ہے انہوں نے کہا کہ جب چیزیں تھنڈی ہونے لگتی ہیں آپ نیا کٹا کھول دیتے ہیں تیس تاریخ کو سب واضح ہو جائے گا کہ عمران خان کو کیسے اتارا گیا ہے انہوں نے کہا جب سے پیدا ہوا یہی سنا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اب یہ شیخ رشید نے کہا ہے لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے سب سے پہلے سمجھ لیں عمران خان کو بھی امید نہیں تھی کہ پاکستان کی عوام باہر نکل آئے گی عمران خان کا ماننا یہ ہے کہ میں عوام کو جگاتا ہوں یا سوئے ہوتے ہیں اور پھر باہر نکل دیں پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا ایون کے پی ٹی آئی کے جو منسٹرز تھے ان کی پارٹی کے لوگ تھے ان کو اندازہ نہیں تھا عوام نکل آئے گی جب عوام اتنی بڑی تعداد کے اندر نکل آئی جس دن عمران خان کو نکالا گئے اس سے اگلے دن اس کے بعد معاملات اتنے زیادہ خراب ہو گئے تھے اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ جب عوام نکلی تو پوزیشن کے کئی رہنماؤں نے شباہ شریف کو رکا کہ آپ اوتھ نہ لے حالات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں یہ بپری عوام جیزے نمران کان سرگوبر لے آئے یہ ہمارے خلاف ہو گئے اور چونکہ انہوں نے غداری کے لیبل لگوانے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ہمارے گھروں میں گز جائیں تو آپ کیرفل رہے اور کچھ نے یہاں تک کہا کہ آپ کنٹینیو کریں فضل و ریمان ان میں سے تھے تچارے تھے کنٹینیو کریں اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ آپ اوتھ لیں کچھ عرصے کے بعد اگر احتجاج بڑھتا ہے تو اس عملیاں توڑ دیں یہ کہہ کر کہ میں ملکی مفاد میں توڑ رہا ہوں اب یہ تو بیک گراؤنڈ ہے ان کی اب اصل کہانی سمجھ لیجئے دنر کی یا افتار کی یا یہ تمام صورتحال کی اب یہ جتنی صورتحال ہوئی ہے ایک بزنس ٹائکون ہے جو شاید دنیا کو پتا بھی ہو ان کا نام یہاں لینا نہیں چاہیں گے اصل میں وہ عمران خان کے پاس ایک اہم شخصیت کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ آپ ملکی مفاد کے اندر یہ جتنے بھی احتجاج کے معاملات ہیں آپ ان کو موکر کر دیں اور ساتھ انہوں نے کچھ تعویلیں عمران خان کو بھی یہ دی ان کو پیغام دیا کہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے اور اس میں ایک سوفٹ سا میسیج بھی عمران خان کو یہ بھی دیا گیا کہ فورن فنڈنگ کا کیس بھی لگا ہوا ہے دیکھیں نا یہ بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں فلانا ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے اس پورے کھیل کے اندر ظاہر سی بات ہے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ بھی آنے والا ہے عمران خان کو یہ کہا گیا کہ شباز شریف کی حکومت چل نہیں پائے گی زیادہ دیر تک اور اس پورے کھیل میں مہنگائی ہے آپ ایک ڈیٹھ سال تکا کے ایسی اپوزیشن کریں آپ احتجاج بھی کریں آپ سارا کچھ کریں عوام کے در آپ کی پاپلائریٹی بڑھ چکی ہے لہٰذا یہ جو آپ احتجاج کرے ہیں اس کو آپ محکر کریں آپ ایک اچھی لیڈ کے ساتھ آ سکتے ہیں دوبارہ اس پر عمران خان نے جو جواب دیا ہے اور اس صورتحال میں ملاقات کے بارے میں بھی کہا گیا کہ آپ کے ملاقات بھی ہو سکتی ہے بیٹھ کر کچھ گلے شکوے وہ بھی دور ہو جائیں یہ چیزیں آپ بیٹھیں اور بیٹھ کر معاملہ تیہ کر لیں سڑکوں پر جانے سے بہتر ہے کہ بیا کریں ملک کی مفاد میں نہیں ہے خطے کے حالات یہ وہ یہ ساری چیزیں اصل میں جو بزنس ٹائکون ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھے گا اپنی پرواہ ہوتی ہے یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہوتے یہ دونوں طرف سے کھیل رہے ہوتے ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری پرپرٹیز کا کام ہے ان کے ریٹس گر جاتے ہیں مارکٹ میں سٹاک مارکٹ کا ایشو رہتا ہے ان کا بزنس نہیں چال پاتا ہے ایک سٹیبل حکومت نہیں ہوتی ان کو اصل میں چاہیے ہوتی ہے کوئی بھی حکومت آجے چاہے وہ عمران کی ہو عاصل زرداری کی ہو نواز شریف کی ہو یہ چاہتے ہیں کہ حکومت چلتی رہے پورے پانچ سال جب پانچ سال چلتی رہے تو ہمارا سسٹم پانچ سال ہے ہمیں یہ نہیں پتا کل کو کون آجے وہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے عمران خان نے آگے سے جواب دیا ہے کہ ملاقات کو تو آپ چھوڑیے آپ چاہتے ہیں کہ میں بائیس کروڑ عوام کا سودا کرلوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی میٹنگ کرنی ہے کوئی بھی میٹنگ کرنی ہے تو میں تیار ہوں لیکن ایک ہی چیز پر فیصلہ ہوگا آپ بھی فیصلہ کرواد اس کے بعد ہر کسی سے ملکی مفاد میں ملاقات ہو سکتی ہے فیصلہ یہ ہے کہ بائیس کروڑ عوام کو میں دھوکہ نہیں دے سکتا آپ نے الیکشن کال کریں اور یہ ملک مفاد میں اس کے بعد جو بات ہوگی جو میٹنگ ہوگی جو معاملات ہوگی میں کرنے کو تیار ہوں ملکی مفاد میں لیکن نمبر ون صورتحالی ہے کہ الیکشن کال کیے جائے اور میں آپ کو یہاں سے بتا دوں جو بھی آپ پیغام لے کر جانا چاہتے ہیں میں کشتیاں جلا کر آ چکا ہوں میں نے آخری دم تک لڑنا ہے اور لڑائی میں جیت عوام کی ہونی ہے کیونکہ اس دفعہ عوام میں آ چکا شعور نہ تو نہ نے مانا میری وہ صرف ایک کال کے انتظار میں ہے جس دن میں نے کال دے دی شباز شریف حکومت نہیں چلا پائے گا لہٰذا آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھا دیں کہ میں بغیر اس پورے کھیل کے اندر بغیر الیکشن کال کے کسی کے ساتھ بیٹھوں گا ملاقات ہوگی ہم صرف اور صرف اب الیکشن چاہتے ہیں اور وہ مکروا کر رہوں گا اور شباز شریف کی حکومت زیادہ دیر چلتی نہیں ہے نہ وہ چلنے پائے گی کیونکہ جو عوام کا موڈ میں دیکھ رہا ہوں اس صورتحال میں کوئی بھی سنامی کے سامنے کھڑا ہوتا تو بہ جائے گا یہ اس طرح کے معاملات عمران خان کو لیکھیں ایک چیز آپ ذہن میں رکھے گا پرویز مشرف نے نواز شریف کا تختہ الٹا لیکن ہمیشہ یاد رکھے پرویز مشرف کے نواز شریف کے ساتھ بیکڈورٹ چینل پر معاملات تحت ہیں اور نواز شریف کو انہوں نے کال کی جب ان کے والد کا انتقال ہوا اسی طرح ایک دو دفعہ اور گفتگ ہوتی ہے یہ آپ کو جتنی لڑائی نظر آتی ہے مزال کے طور پر اگر نواز شریف کے بھائی کا مسئلہ ہوا تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے ان سے بھی ملاقات کی تو یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھے گا یہ ہوتی رہتی ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ملاقات نہ ہو تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں اس طرح عاصف زرداری کے بھی کبھی کسی سے معاملات ایون کے عمران خان کے آج بھی نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ کہیں نا کی رابطے رہتے ہیں عاصف زرداری کے ساتھ ان کے رابطے باہر رہتے ہیں اداروں کے ساتھ رہتے ہیں آپ رہیں یا نہ رہیں ہمیشہ ایک چینل کھلا رہتا ہے اور اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ایون کے امریکہ کا افغان طالبان کے ساتھ بھی ایک چینل ہمیشہ سے کھلا ہوا تھا معاملات ہوتے تھے باتچیت ہوتی تھی یعنی مثال کے طور پر ایسی صورتحال پیش آتی کہ پیغام دیا جاتا کہ آپ کچھ عرصہ جنگ بندی کر دے وہ کر دیتے تھے کچھ عرصہ وہ چھوڑ دیتے تھے یعنی یہ ہمیشہ سے ایک معاملہ رہتا ہے تو بیکڈور چینل پر ہمیشہ لوگ رہتے ہیں ان اور باتچیت کرواتے ہیں عمران خان کا صرف دو ٹوک فیصلہ ہے کہ میں کشتیاں جلا کر نکل چکا ہوں اگر میں نے عوام کو کہہ دیا کہ انہوں نے گھراؤ کرنا ہے تو پھر مو چھپاتے پھر ہوگی یہ کنگو پیغام انہوں نے دینا تھا انہوں نے ہر ایک کو پیغام دی دی انہوں نے شباز شریف کو زنگا کہ تم میرے لوگوں کو جیل میں ڈال رہے ہو میں سڑکوں پر نکال دیا اصل میں صورتحال یہ ہوئی ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس وقت ان کی آنکھوں کے ڈیلے باہر آ گئے ہیں کہ انہوں نے عوام کا جو اس وقت رش دیکھا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے یہ عمران خان کی سپورٹ والی عوام نہیں ہے یہ غصے سے بھری ہوئی نفرت والی عوام ہے جو انتقام لینا چاہتی ہے امریکہ سے ہی کہ امریکہ نے مداخلت کی اور جتنا نیرٹیف عمران خان کا امریکہ والا اس وقت عوام میں پاپلر ہے اس سے بڑے بڑے لوگوں کی ٹنگیں کام پر رہی ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے شباز شریف پریشان ہے ایونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کسی کی جانب سے کوئی بڑے بیانات نہیں آرہے کہ ہم نے وزیر بنے لوگ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں ہم رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں اور ہم اگر وزیر بن گے اور لوگوں کا غصہ بپریا اور ہماری طرف کوئی ایسی صورتحال آگی تو یہ تو معاملہ کنٹرول سے باہر ہو جاگا لہٰذا اس صورتحال کے اندر ایکشن کال کر دوں اس کے بعد جو آپ کہیں گے وہ ہو سکتا ہے لیکن میں اس سے نیچے کمپروائز کرنے کو تیار نہیں ہوں اور اگر آپ سمجھ سے ہے کہ میں 22 کروڑ عوام کو دھوکہ دے جاؤں گا تو آپ بہت بڑی غلط فیمی میں جی رہے ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں